نحمدہ و نسلی على رسول کریم اما بعض فاعوذ باللہ من السیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِّمَّا رَسَكْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ العظيم اللہ رب العظیم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تَقِينَ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَسَكْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے انگور سکتیا خرچ کرتے ہیں تو بھی ہماری گفتگو چل رہی تھی اقامت نماز کے حوالے سے اور کل کے درس میں امامت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ امام مسجد کی ذمہ داری کیا ہے اور کون امامت کے لائق اور مستحق ہے تو اس کے متعلق کل کے درس میں بھی بات ہوئی کہ جس بندے میں چار صفات موجود ہوں وہ امامت کے زیادہ لائق ہیں پھر سب سے پہلی یہ بات بتائی گی کہ عالم بالقرآن کے قرآن کو زیادہ جاننے والا ہو کہ رات تجوید کے ساتھ پڑھنے والا ہو اور دوسری چیز کہ شریعت کے احکامات اور نماز کے تمام مسائل کو جاننے والا ہو ان پر عبور اس کو حاصل ہو اور تیسری چیز کہ دین کے لیے سب سے پہلے ہجرت کرنے والا ہو اور چوتھی چیز جو بیان فرمائی کہ اس کے اندر تقوی عالی میارگہ ہو اس کے اندر تقوی پائے جائے تقوی والا ہو اگر اس میں ایک چیز بھی اگر نہ پائے گی ایک چیز کی بھی خامی اگر ہوئی قرآن صحیح نہیں کرتا قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑتا تجوید کے ساتھ نہیں پڑتا حروف کا خیال نہیں کرتا مخارج کا خیال نہیں کرتا تو پھر اس کے بھی سے نماز نہیں ہوتی کیونکہ حروف کو ادا کرنا مخارج کے ساتھ تلفز کے ساتھ تجوید کے ساتھ یہ فرض ہے اگر حروف کی اداییی صحیح طریقے سے نہ ہوئی تو نماز ادا نہیں ہوگی ایسا بندہ امامت کے مستحق لائق نہیں ہیں اور دوسری جو بات بیان فرمائی کہ وہ شریعت کے احکامات اور مسائل اور نماز کے مسائل کو جاننے والا ہو اگر نماز بڑھا رہا ہے اس کو اس بات کا علم نہیں کہ نماز کندر فرائض کون کون سے واجبات کون کون سے سمنتیں کون کون سے ہیں مستحبات کون کون سے اس بات کا اس کو تمیز یا فرق نہیں اس بات کا علم نہیں وہ نہیں پڑھا سکتا نماز اس کے لئے مشکلے پڑھانا کیونکہ امام کے بارے میں فرمایا گیا کہ امام زامن ہے امام زامن ہے کیونکہ تمام نمازیوں کی زمانت دینے والا گون ہے امام اس کی ذمہ داری ہے یہ کہ مکمل نماز کو ذمہ داری سے پڑھائے ہر چیز کا خیال کر کے نماز پڑھائے اگر وہ ذمہ داری سے نماز نہیں پڑھا سکتا سارے نمازیوں کی زمانت نہیں لے سکتا مکمل اس کو مسائل بر عبور حاصل نہیں ہے یہ نماز کے متعلق مسائل کو نہیں جانتا تو پھر کوشش کرے کہ امامت نہ کرے وہ اور حجرت دین کے لیے کرنا جس نے زیادہ قربانی دین کی خاطر دی ہوں وہ زیادہ امامت کے لائق ہے چوتھی چیز بیان فرمائے گی کہ تقوی اس کے اندر ہوں تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر قرآن قرآن کے ساتھ پڑتا ہے اور اس کے برابر اور بھی ہیں دو تین چار ہیں تو پھر قرآن والے تین چار ہوں تو ان میں سے جو بہتر دیکھا جائے گا کہ شریعت کے احکامات کو کون جانتا ہے اگر شریعت کے احکامات کو جاننے والے بھی تین چار ہوں چار پانچ آٹھ دس ہوں تو پھر حجرت کو دیکھا جا گا کہ دین کے لیے قربانی کسی نے زیادہ دی ہیں اگر دین و حجرت والے بھی زیادہ ہوں برابر ہوں تو پھر تقوی کے حساب سے دیکھا جا گا کہ تقوی کے حساب سے بڑا کون ہے اگر تقوی میں بھی سارے برابر ہوں تو پھر عمر میں جو بڑا ہوگا وہ امامت کے لائک ہوگا امامت کے لائک ہوگا تو بھئی امامت کے حوالے سے اس کی تفصیل کل بیان کی گئی تھی تو اس لئے کوشش کی جائے کہ جو بھی بندہ کیونکہ یہ منصب لبوت مسلح رسول اللہ کے رسول کا ممبر و محراب ہے عام بندہ اس پر کھڑا رہی ہو سکتا اور جب امام کی موجودگی میں کسی کو اجازت نہیں کہ امام کے بغیر پوچھیں سبر مسلح پر کھڑا ہو اس کے لئے بالکل اجازت جائز نہیں اس کے لئے کہ امام کی موجودگی میں یا امام آ رہا ہو اور اس کے سامنے کیونکہ مسلح پر کھڑا ہو جائے ممبر و محراب پر بیٹھے اس کی اجازت کے بغیر بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے اور اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی گھر کے اندر کسی نے کوئی نشیست بنا رکھی ہے اپنے والد کے لئے کسی بڑے کے لئے تو کسی دوسرے بحلے دار کے لئے جائز نہیں اس کی نشیست پر آ کر بیٹھے اس کی پوچھے بغیر اور اسی طرح اگر کوئی کسی بھی عہدے پر فائد بھی وزیر مشیر کوئی بھی ہو تو اور کئی اس کی اجازت کے بغیر اس کی نشیست پر بیٹھے نہیں سکتا اس کی کرسی پر بیٹھے نہیں سکتا تو یہی مسئلہ امامت کا ہے اور فرمایا کہ امام حاکم ہے امام حکمران ہے کیونکہ وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے تربیت کرنا اپنے نمازیوں کی تو مسجد کا حاکم امام مسجد کا حاکم ہے اور تمام معاشرے کے لوگوں کا ذمہ دار ہے کہ ان کی اچھے طریقے سے ان کی رہبری کرے رہنمائی کرے کہ ہر قسم کی برائی فطرے سے ان کو محفوظ کرے ان کی تربیت کرے گا سراتِ مستقیم پر وہ ہوں گے تو پھر جو حدیثِ مارکہ میں ایک بیان فرمائی گی کہ امام اکیلے امام کو سارے نمازیوں کی بقادر عجر و سواب ملتا ہے اگر اچھے در ذمہ داری سے وہ نماز پڑھائے اور اگر ذمہ داری سے نماز نہیں پڑھاتا خیال نہیں کرتا نماز کے اندر اگر تو پھر اس امام کے ذمہ سارے نمازیوں کا گناہ آئے گا اگر اس نے نماز خراب کروا دی نماز سے ہی طریقہ سے نہ پڑھائی تجویر صحیح نہ ہوئی تو سب کا گناہ اس کے ذمہ آئے گا تو اس لئے جتنا بڑا عہدہ منصب ہے اور اتنے بڑے اس کے عناب بھی ہیں مسائل بھی ہیں تو بھی کوشش کی جائے کہ آئیمہ مساجد جتنے بھی ہوں جو بھی آئیمہ امام مسجد رکھے ان تمام باتوں کا پہلے خیال کریں ٹیسٹ لے پوچھے اس سے کہ کہاں سے بڑا کتنا بڑا کتنی اس کے باس تعلیم ہے اور اس کے میار کے بطابق جب تمام صفات سلاحیتیں اس کے اندر موجود ہوں اس کو چیک کر کے پھر امام مسجد رکھا جائے اگر اتنی سلاحیتیں اس کے اندر نہیں تو پھر اس سے بہتر کوئی ڈھونڈا جائے تلاس کیا جائے تاکہ اگر آپ نہ تجربے کار لا علم خالی حافظ قرآن ہو یا قرآن کو نہیں سمجھتا قرآن سیندری کے سے نہیں پڑا آپ ایسے بندے کو امام مسجد رکھیں گے تو پھر مسائل کھڑے ہوں گے پھر پریشانیاں کھڑی ہوں گے پھر فتنے کھڑے ہوں گے پھر لوگوں میں تسات اترازات اسکالات کھڑے ہوں گے تو کوشش کی جائے کہ جو اس بند سب کے لائق ہو جس میں تمام صفات پائی جائے اس بندے کو امام مسجد رکھا جائے اور چوتھی جو صفت بتائی گی تقوی کی یہ سب سے بنیادی بات ہے اگر اس کے دل کے در اللہ کی ذات کا ڈر خوف موجود نہیں تقوی موجود نہیں ہے تو پھر وہ امامت کے لائق نہیں ہو سکتا آپ روٹین میں اکثر یہ دکھا جاتا ہے کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں نماز پڑھاؤ امام مسجد بن جاؤ ہر کس کی کوشش دل میں خواہش ہوتی ہے لیکن اس بند سب کے لائق پہلے بننا پڑتا ہے پھر وہ مسلے پر کھڑا ہو سکتا ہے اور اگر ایسی مجبوری ہو تو میں اس صورت کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ جو جس پر لوگ اعتماد کرے اگرچہ وہ بڑا کاری نہیں اگرچہ وہ بڑا متبہ سنت نہیں ہے نماز کے مسائل پر شریعت کی احکابات پر اس کو عبور نہیں ہے لیکن مجبوری کی صورت میں جس بندے پر آپ اعتماد کرتے ہیں لوگ نمازی اعتماد کرتے ہیں کہ واقعی ہم سب میں یہ زیادہ قرآن جاننے والا ہے قرآن کے بارے میں معلومات رکھنے والا ہے یا قرآن پڑھنے والا ہے چاہے ناظرہ پڑھنے والا ہو یا جن نمازیوں کے اندر سب سے زیادہ احکابات کو جاننے والا مسائل کو جاننے والا متقی پرہزگار آپ اس کو امام بنا سکتے اگرچہ عالم بھی نہ ہو کاری بھی نہ ہو آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن جس بندے سے برائی ثابت ہو جائے جھوٹ غیبت بہتان بازی گالی گلوچ بہیائی برائی چوری ڈاکہ زنا اسے ثابت ہو جائے جب ثابت ہو جانے کے بعد وہ بندہ اس مسلح کے لائق امامت کے لائق نہیں رہ جاتا وہ نماز نہیں پڑھا سکتا بہیائی کرنے والا برائی کرنے والا چوری ڈاکہ زنا کبھی نہ گناہ کرنے والا کوشش کی جائے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کا سب کو علم ہو کہ واقعی اس میں فلاں برائی ہے دل مطمئن نہیں تو اس کے پیچھے نماز نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو کوشش کی جائے جب بھی ایسا مسئلہ بن جائے امام صاحب موجود نہ ہو ان کی غیر موجود کی کے اندر جو بندہ اس منصب کے لائق ہو سب سے زیادہ علم جاننے والا ہو اور واقعی متقی پرحیزگار ہو اس میں کوئی برائی بہیائی نہ ہو تو وہ نماز پڑھا سکتا ہے دوسرا مسئلہ معزن کی حوالے سے فرمایا کہ معزن محتمید ہے کہ اس پر اعتباد کیا لوگوں نے کہ وقت پر ازاد دے گا وقت پر ازاد دے گا اور اور جو اللہ کی سب سے بڑی دعوت اللہ کی طرف حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفلا وقت پر لوگوں کو نماز کی طرف بلائے گا تو فرمایا کہ معزن محتمید اس پر اعتباد کیا گیا لوگوں نے اس کو مقرر کیا تو اس کی سمیداری ہے کہ ازاد وقت پر دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں امام مسجد بھی علیدہ منتخب تھے حکومت کی طرف سے بیت المال میں ان کو تنخواہ دی جاتی وظیفے جاگیرے سمینین کو دی جاتی محصرین کو بھی تنخواہ دی جاتی زمینے جاگیرے ان کو دی جاتی بغاد دیے جاتے کہ تاکہ اپنے مسائل کو اپنے پریشان جدنی بھی ضروریات ان کو پورا کر سکے لیکن اب حکومت ان ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی نہیں کرتی ذمہ داری نہیں لیتی تو اب یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ علماء کا خیال کرے آئیمہ مساجد کا خیال کرے محصرین کا خیال کرے کیونکہ معزد کا بھی بڑا مرتبہ مقام ہے قیامت والے دن اللہ کے رسول عبدیس سبحر کا میرا فرماتے ہیں کہ جو معزدین ازاد دینے والے ان کی گردنے سب سے اونچی ہوں گی گردنے اونچی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا مرتبہ مقام ان کو دے گا معزدین کہ جو اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچانے والے ہیں جو اللہ کی تحید بڑائی کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں یہ سب سے بڑے دائی ہیں تو ان کی گردنے سب سے اونچی ہوں گی لیکن شاید کہ کوئی اس کو سمجھ جائے شاید کس کو بھی سمجھ جائے کیونکہ کس کیا بھی دلی کرتا ہے اپنے کاموں کو چھوڑ کر میں اعزان تو تو آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں تو بھی کوشش کی جائے کہ عام دیکھا کہ وقت بڑا ازاد نہیں ہوتی اتنا بڑا عجر و صحاب اتنی بڑی فصیلت ہو اور تب بھی اس کو قبول نہ کرے ہیں اگر ایسی صورتحال یہ بسلے کی بات ہے اگر ایسی صورتحالوں کے معذر منتخب نہ ہو کوئی وقت بڑا ازاد نہ ہوتی ہو تو پھر یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کمیٹنگ کی ذمہ داری ہے ایک معذر تنخواہ پر رکھ لیں ایک معذر رکھے اور اس کو معقول معافظہ دے دیں کیونکہ اللہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معذر مقرر تھے امام مسجد مقرر تھے خادب مقرر تھے تو بھئی اگر خادب مقرر ہوگا امام مسجد مقرر ہوگا معذر مقرر ہوگا تو اس سے نظام میں بہتری آئے گی نظام میں بہتری آئے گی اگر کوئی بھی ذمہ داری کو نہیں لیتا تو پھر انتظامی کی ذمہ داری ہے کہ معذر رکھے کہتا کہ نماز آزاد وقت پر ہو نماز میں تاخیر نہ ہو کیونکہ بھئی فرمایا کہ معذر معتبید اس پر اعتباد کیا گیا یہ ذمہ دار اس بات کا کہ وقت پر آزاد دے تو جب معذر کے مقرر نہ ہو تو آزاد وقت پر ہو ہی نہیں سکتے تو میں اس لئے کوشش کی جائے کہ نظام کی بہتری کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے امام مسجد تو مقرر ہوتے ہیں اکثر لیکن معذر بھی مقرر کیا جائے اس کو معقول معافضہ دیا جائے کہ تاکہ فکر سے وہ آزاد دے اور اگر کوئی ثواب کی نیسے دے تو پھر بھی اسی ذمہ داری کو بیسے اگر کبول کرنا چاہے اس کے وسائع اچھے کوئی مسئلہ کو پریشانی نہیں تو پھر کوشش کریں کوئی ایسا بندہ ذمہ داری اگر لے سکتا ہے تو پھر مکمبر اس ڈیوٹی کو پورا کریں ازاد وقت پر دیں ازاد میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے وقت سے پہلی بھی ازاد نہ دیں تو میں اس لئے کوشش کریں تمام بھائی کہ ان تمام باتوں کا خیال کیا جائے اور ان تمام باتوں کا خیال کر کے اپنے نظام کو چلایا جائے اگر قرآن و سنت کے مطابق اللہ رسول اللہ کی سندت ان کی زندگی کے طریقے کے مطابق اپنے نظام کو چلائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اس نظام میں بہتری آئے گی اور جو اللہ کے گھروں کو عباد کرتے پھر اللہ ان کے گھروں کو عباد کرتے ان کے گھروں میں اللہ رحمت ناصل کرے گا برکت ناصل کرے گا تو میں تمام بات اس بات کی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے نظام کو مضبوط بنائیں گے بہتر بنائیں گے کہ تاکہ نمازی زیادہ سے زیادہ وقت برائیں اور بات جمعات نماز پڑھیں انشاءاللہ جو بھی انتظام کرنے والے ہیں اللہ ان تمام کو اس کا جنو سواب دے گا نماز پڑھنے والوں کو تو ملے گا جس طرح آیا کہ کوئی جہاد میں جانے والا ہے اگر کوئی مجاہد کی لیے ساتھ و سمان تیار کر دے تو اللہ جہاد کرنے والے کے برابر اس کو بھی سواب دیتے تو اسی طرح بھئی اگر ان کے نمازیوں کے لیے انتظام کرے گا نظام کی مضبوطی کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کا جو سواب اس انتظام کرنے والے کو بھی دے گا تو اس لیے جو منتصیبین انتظامیہ کوشش کریں کہ نظام کی مضبوطی کے لیے بہترین اقتابات کیے جائے اقتابات کیے جائے کہ تاکہ نظام مضبوط ہو اور جو سب سے بڑا اللہ کا حکم ایمان کے بعد نماز کا یہ بہتر انداز میں ادا ہو سکے کل کے درست میں انشاءاللہ بکیہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑا سب ہے کہ اللہ باگ اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین العاقبات للمتقید الصلاة والسلام علی رسول کریم ربنا تنا فی الدمیاء حسنتم وفی العاخرہ حسنتم وکن عطاب النار ربنا صلمنا اللہم مغفر ورحمہ انت خیر رحمی استغفر اللہ رب من كل ذنب نستبه وعطه اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والبسلمین والبسلمات اللہم اہدین السراط المستقیم اللہم اہدین السراط المستقیم اللہم اہدین السراط المستقیم لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من صالبین اللہم اِنَّا نَسَالُكَ عِلْمًا نَافِعًا مَلِسْكًا مَسِقًا مَسِقًا مِنْ كُلِّ دَا وَأُفَبِّضُ عَمِرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ مَصِرٌ مِلْعِبَادِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ عَنْتَ السَّمِعُ نَعْلِيمُ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ عَنْتَ الطَّوَّبُ الرَّحِيمُ وَصَلَى اللَّهُ تَعَانَا عَلَى رَسُولِ خَيْرِ خَلْقِهِ وَحَمَّدٍ مَعْنَ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ